جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سپلینڈر ایکس ٹیک میں سپلینڈر ایکس ٹیک میں وائزر پر ایک ڈی آر ایل لائٹ دیا گیا ہے تو اس کا ہم کنکسن بتانا والے ہیں اس کا کنکسن کیا کیا گیا ہے دوستو کس طریقے سے اس کو سیٹنگ کیا گیا ہے اور یہ کنکسن آپ اس طرح کی وائکوں میں کیسے کر پائیں گے یعنی کہ پہلے کی جو موڈل تھی اس میں آپ یہ کیسے لگا پائیں گے دوستو آج کی سوڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی سیمپل ہے ہم نے اسے وائزر کو کھول کے رکھا ہے اور کھول کر آپ کو باہر نکال کے دکھاتے ہیں اس کا کیا کنکسن ہے زیادہ کچھ بڑا کنکسن نہیں مجھے لگا کہ کچھ اور ہی ہوگا لیکن دیکھئے یہاں پہ آپ کو بتا دے پہلے کہ یہ کیسے جلتا ہے پہلے کہ یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائٹ کے اندر جو پارہ دیکھ رہے ہیں اندر میں کوئی بھی پارکنگ لائٹ نہیں ہے پارکنگ بلب جو چھوٹا سا ہوتا ہے وہ اندر میں نہیں ہے اور اس بائک میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں جو ہے پارکنگ بلب دیا گیا ہے انا پارکنگ بلب دیا گیا ہے اور اس میں پارکنگ بلب نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے کہ اس کے اندر پارکنگ بلب نہیں ہے چھوٹا سا بلب وہ نہیں ہے اس کے اندر ذوہ ہی کنکسن جو ہے کمپنی نے اوپر کر دیا اس بلب کا زیادہ کوئی رول نہیں ہے cambio ہم لوگوں نے دیکھا ہے عمر میں زیادہ جو پارکنگ بلب دیا ہے کوئی بھی زیادہ کام میں نہیں آتا ہے اس لئے اس کو اٹھا کے جو ہے کمپری نے ایک تھوڑا سا جو ہے اس کو چینجنگ کر دیا جو کافی اچھا دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے تو چلو میں کو کھول کر دکھاتا ہوں دیکھیں میں آپ کو بائک پہلے شٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں جیسے بائک کو ہمیں شٹارٹ کر رہے ہیں بائک کو شٹارٹ کر رہے ہیں تو ہیڈ لائٹ بلب اور ڈی آر لائٹ بلب دونوں لائٹ جو ہے یعنی کہ ایک ساتھ جال رہی ہیں تو آپ وہی چیز سمجھے کہ اس بائک میں بھی جو ہے سیم یہی کنیکشن ہے بائک کو شٹارٹ کرتے ہیں تو اندر کا جو پارکنگ بلب ہے اور جو ہیڈ لائٹ کا مین بل ایلوجن بلب ہے دونوں ایک ساتھ جلتا ہے اسی طریقے سے اس کا بھی جال رہا ہے تو اس کو ہم کھول کر آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ دوستو کنیکشن اس کا کیا کیا گیا ہے کنیکشن بہت سیمپل ہے آسان ہے یہ دیکھئے کمپنی نے بس اس کو جہاں سے الگ سے لائٹ لگا دیا ہے یہ تین چار ایلی ایلی اس میں دیا گیا ہے دوستو یہ ایلی جو الیک سے کمپنی نے لگا دیا اس کو ٹھیک ہے اور اس کا کنیکشن دیکھئے تار جو آپ دھیان سے دیکھیں گے تار وہی تار یہ دیکھئے گرین اور تھوڑا سا کتھا کلر کا جو تار دیکھ رہا ہے یہ وہی تار جو اس بائک میں ملتی ہیں اس بائک میں جو الگ سے اس پارکنگ بل میں جو تار کنیکشن کیا گیا ہے وہی تار جو ڈائریکٹ اس میں بھی connection کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوئی بھی ڈیسی سسٹم نہیں ہے یہ ایسی سسٹم ہی ہے جس طریقے سے یہ بلب جلتا ہے اسی طریقے سے یہ بلب بھی جل رہا ہے اس کا کوئی علاق سے بیٹری connection نہیں کیا گیا ہے اگر بیٹری connection کرتا کمپنی تو switch کو on کرتے ہی ڈائریکٹ یہ light جل جاتی ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بھائی start کر رہے ہیں اور headlight bulb جلتا ہے تب ہی یہ جو ہے ساتھ میں ہی جل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ light کا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا صرف یہ وائزر بدلنا پڑے گا وائزر بدل کے آپ کو الگ سی light لینا پڑے گا اور یہ connection ہو جائے گی اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھیں گے نا یہ دیکھیں یہ سارا چیز وہی ہے یہ جو برا جو اندر کا جو بریکٹ ہے نا سارا وہی موڈل ہے اسی بیک کا بریکٹ اندر کا جو یہ headlight کا جو connection ہے جسٹ وہی ہے صرف یہاں پہ meter change کر دیا گیا ہے اور اس کا یہ والا جو frame ہے نا اس کو بدل دیا گیا کمپنی اگر اس وائزر کو ہم اس میں لگانا چاہے تو جسٹ یہ چیزیں لگ جائے گے سیم موڈل اس کا اگر دیکھیں گے تو ہر چیز جو ہے پورا موڈل جو ہے وائزر کا وائی ہے صرف اس میں جو ہے کلیپ الگ سے لگا دیا ہے تھوڑا سا کہ آواز واج نہ کر یہ کلیپ ہے یہ کلیپ ہے یہ کلیپ ہے اس میں جو ہے اور دو نیچے دو نیچے ہے یعنی کہ پانچ سکروپ جو ہے الگ سے لگایا ہے اور دو اسکروپ الگ سے دس امار کا بھی اس میں دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی پہلے سے دیا گیا ہے تو آپ ڈائریکٹ جو ہے اس وائزر کو خرید لیں اور الگ سے آپ جو ہے لیڈی لائٹ کو آپ خرید لیں اور یہ کنیکشن جو ہے یہاں سے کٹین کر کے یا پھر الگ سے کوئی بھی وائرنگ سیٹ کر کے جو ہے آپ اس میں لگا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ بہت ہی سیمپل طریقہ ہے وہ اس میں اگر اس سے بائیک ہمارے پاس سرویس کے لیے آتی ہے تو ڈائریکٹ میں کھول کر اس میں جو ہے آپ کو لگا کر بھی دکھاؤں کیسے لگانا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں